نمسکار انڈیا کا ایجنڈا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں روحیت رنجن آج جو سوال ہے دراصل وہ بنگال کو لے کر ہے بنگال کو لے کر اس لیے ہے کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ بنگال میں ہو کیا رہا ہے آئے دن ہنسک جھڑپوں کی خبریں آتی ہیں آئے دن بی جے پی ہو یا ترینگول کے کارے کرتا ہوں ان کے مارے جانے کی خبریں آتی ہیں اس کے بعد سیاست تیز سیاست کے بعد سوال یعنی اب پہلو یہ ہو چکا ہے کہ لوگ صبح چناؤں کے بعد بھی یہ ہنسہ کی جو تصویریں ہیں وہ دراصل بنگال میں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اب تو یہ استطیح ہو گئی ہے کہ کیندر نے جب راج سرکار سے طلب کیا ریپورٹ مانگا اور جب اس کی جانکاری مانگتے ہوئے کاروائی کی بات کی جاتی ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہماری ویوستہ ٹھیک ہے دوسری طرف کیندر کی طرف سے یہ تک کہہ دیا آیاتا ہے کیندر کے کئی ایسے چہرے بیجے پی کے کئی ایسے چہرے ہیں جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ راج پتی شاشن ہو سکتا ہے لگانی کی ضرورت پڑے تو ہم اس پر بھی بھی چار کر سکتے ہیں پرستی کیا ہے کیا یہ پرستی اس اور اشارہ کرتی ہے کہ جو تصویریں کم سے کم آ رہی ہیں وہ صرف راج نیتی سے پریلیت نہیں یا پھر راج نیتی کے محتوہ کانکشا اتنی بھاری ہو گئی ہے کہ اس میں انسان کے جان کی کوئی قیمت نہیں اور کانون کو دھتا دینے میں یعنی کانون کو جھوٹا ثابت کر دینے میں شاید کسی طرح کا کوئی لحاظ نہیں پہلو یہی ہوگا سوال یہی ہوگا اور اسی سوالوں کو ہم جواب بھی ہم تلاشنے کی کوشش کریں گے اپنے اس خاص پیش قسم سب سے پہلے ایک ریپورٹ ریپورٹ کے بعد ہمارے پر پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعریف کروائیں گے اور چرچہ کی شروعات کریں گے پششم بنگال میں بوال مچا ہوا ہے اور بوال کے پیچھے کئی سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جن کے جواب کو بنگال کی انہی گلیوں میں تلاشا جا رہا ہے جہاں ہوئی ہنسا تھی دھرتی لال ہو گئی ہے بوال بی جے پی اور ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں کے بیچ لوگ سبحات چناؤت سے پہلے شروع تھا لیکن پشلے تین دن کے بھیتر بنگال میں جو کچھ ہوا وہ کسی سے چھپا نہیں ہے صرف دو دن کے بھیتر ہی یہاں پر تین بی جے پی کارکرتاؤں کی ہستیاں سے بھڑکی ہنسا کے بعد ممتہ سرکار کی کارشیلی سوالوں کے گھیرے میں ہے پششم بنگال کی مخبنتی ممتہ بنرجی سے اب جواب دیتے نہیں بندہا ہے یہ بات الگ ہے کہ ہنسا کے ویرود میں بی جے پی کے کارکرتاؤں نے سومبار کو کئی لاکھوں میں کالا دیوست منایا بی جے پی کی اور سے بنگال پر بھاری کیلاش مکھے منتری اور ان کے بھتیجے ابھیشیک جی دونوں وہاں ٹی ایم سی کی گنڈوں کو پرشر دے رہے ہیں ٹی ایم سی کی گنڈوں کو آدیش دے رہے ہیں کہ جا کے بی جے پی کے کارکرتاؤں انکہ پر حملہ کرو بی جے پی کے کارکرتاؤں گھر پر بم پھیک ہو اس طریقے سے لگاتار ہنسا قائم ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وقت آگیا ہے وہاں پر راست پتی بشیر ہار نورت چوبیس پرگنا یہ بنگال کے وہ علاقے ہیں جہاں پر ہوئی ہنسا اور ہنسا کی یہ تصویریں بگڑتے حالات کی داستان بیان کر رہے ہیں اتر چوبیس پرگنا میں شنیوار کو جھڑپ ہوئی اور ہتیا بھی بنگال میں ہوئے بوال پر کیند سرکار سکت ہے گریمنتالے کی اور سے ایڈوائزری چاری کر ممتہ سرکار سے جواب طلب کیا گیا ممتہ سرکار کی اور سے نیانتر میں ہے لیکن تصویریں کم سے کم ممتہ سرکار کی ساری دلیلوں کو نکارتی دکھ رہی ہیں دوسری اور بنگال کے راجپال کیسینات تپاٹھی نے گریمنتی آمیش شاہ سے بھی ملاقات کی اور پردھان منتی نرین رموڈی سے بھی مل کر انہوں نے بنگال کے حالات سے انہیں روبرو کروایا بنگال کی ہنسا کی آنچ بے کابو ہوتے حالات کے لیے کیا صرف بی جے پی اور ٹی ایم سی کارکرتاؤں کے بیچ یہ بھاوناوں کا اوپان بھر ہے یا پھر اس کے پیچھے سوچی سمجھی رن نتی ہے سیاست سے بھی انکار نہیں کیا جا رہا ہے ٹیم نیوز ورڈ انڈیا جیہاں دراصل سوال یہی اٹھتا ہے کیا اس کے پیچھے سیاست تو نہیں ہے کیا سیاستی روٹی تیار کرنے کے لیے یہ تمام طرح کی پراروپ تو نہیں تیار کیے جا رہے ہیں لیکن انسانی جان اور اس کے بعد جس سے سلکوں پر بوال نظر آتا ہے اس کے بعد پہلو یہی ہے کہ بنگال میں ہو کیا رہا ہے کیا بنگال کی سرکار پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہے اس استیتی کو اس ہنسا کو قابو کرنے میں اور اس پر اگر کیندر کا دخل دیا جاتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے سوال یہ ہے جو مہمان جڑ چکے ہیں سب سے پہلے ان سے ہم آپ کو ملواتے ہیں اور اس کے بعد پھر اور بھی مہمان جیسے جڑیں گے تو ان سے بھی آپ کا تعریف کروائیں گے اس کا سوال بھی ان سے شروع کرتے ہیں پوچھنا راحل ترویدی صاحب بی جے پی سے جڑ چکے ہیں آرکا پریتم سہاں ہیں ٹی ایم سی سے اور تھوڑی در میں ہمارے ساتھ دلیپ سنگھ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں قانون کے جانکار ہیں اور ویپن شرما بھی ہمارے ساتھ تھوڑی در میں جڑ جائیں گے راجنیتک سمیق شاگر بہت بہت سوالگت ہے آپ لوگوں میں مہمان ہو کا راحل ترویدی بنگال کو لے کر جب ہم نے کیلاش پی جے ورگیے سے پوچھا تو انہوں نے ساپ لہزے میں یہ کہا کہ ہم جو ہے دھارہ 356 کی اور بڑھ سکتے ہیں یعنی راج پسیس آشن کی اور بڑھ سکتے ہیں کیا یہ مانا جائے لگتا ہے شاید ان سے سمپر ٹوٹ گیا دوبارہ ان سے جونے کی کوشش کریں گے اس بیچ میں دلیپ سنگھ چکے مارے ساتھ بنے ہوئے ہیں دلیپ جی پہلو میں اس کو آپ سے تھوڑا آگے جا کے سمجھنا چاہتا تھا لیکن چکی اب سوال یہ اٹھ چکا ہے تو ذرا سمجھائیے کی کیا اسکتی ہے ابھی اور اس اسکتی پہ کیا سرکار کے پاس پہلو بچ جاتا ہے جس پر وہ اب آگے جا کے کاروائی کر سکے سکتی ہے وہاں کی سرکار کو برخواست کر سکتی ہے اس کونٹیکسٹ میں الگ دیکھیں تو ایک رانی کی تیاری بھر ایک ڈل کرتی ہے یہ ہمارے یہاں ایک اتحاس رہا ہے اور بنگال کا تو خاص کر شروع کے دور میں اگر آپ اس لئے چارنہ سب کو چھوڑ کے اس کے بیچھے جائیں تو ہمیشہ وہاں پہ پریزیڈنٹ کو لاغو کر کے وہاں کے ڈیسٹیوڈائز کر کے اپنے طریقے سے اپنا راجعہ دی سمی کرنے تیار کرنے کا یہ حاصلہ ہے تو مجھے جو لگتا ہے اسٹیٹی تو خراب ہے بٹ اس حد تک خراب نہیں ہے کہ آپ اس کو کونسٹیوشنل میکنیری کا پیلیر ڈیگلیر کر کے 356 کا سہارا لے کر سینٹر گورنمنٹ انٹرفیر کرے جو میرا ایک ماننا ہے جو بستو اسٹیٹی کو دیکھتے پہ جو میری سمجھ جائے چونکہ بیجے پی گورنمنٹ نے دو جگہ پر انٹرفیر کیا جس میں اتراخنڈ کا ہم نے دیکھا تو اس سے بہتر ہے مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو لہترین کو تیارہ کریں بگر میں ہو کیا رہا ہے کیا دیدھی نہیں سمحل پا رہی ہیں کہ راج میں کیسے شاسن ویوستہ سشارو روپ سے چلے سرکار پچھلے آٹھ سال سے چل رہی ہے بنگال تو یہ حالت تو بنگال میں پچھلے آٹھ سال پہ نہیں تھا اچانک سے کیا ہو گیا کہ بنگال میں ہر رو جی اپنے نیوز میں آ رہا ہے یہ ایسی ہو رہا ہے کہ یہ 23 تاریخ میں جب یہ چھناپ کا ریزار نتیجہ سامنے آیا ہم نے دیکھا بشن بنگال میں مین اپوزیشن پارٹی بیجے پی ہو کے ہوتار کے آیا بڑا ہے پڑ اس کے بات سے ہی جو دکھا گیا یا ہنسے کا جو دور یہ اس کے بات سے شروع ہوا اس سے پہلے جو پھٹ سے آٹھ سال تھا مہمتہ مین ایڈر جی کا جو پورا ساتھنکال تھا کبھی بنگال میں ایسے پھون بڑی راجنیتی نہیں دیکھا ہے تو یہ چیز ہمیں سی پی ایم کی جمعانی کی یاد درہا رہا ہے جو ہنسا تک راجنیتی پہ بھروسہ کرتے تھے آج جا کے بی جے پی وہی اپنا رہا ہے بی جے پی تو اب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ راشت پرسی ساشن اگر implement کرنا پڑا تو شاید اس سے بھی گریز نہیں ہے کیونکہ ویوستہیں بڑی خراب ہوتی جاری ہیں اور آپ یاد کیجئے دوہزار تیرہ میں بی جے پی گورنمنٹ نہیں تھی دوہزار تیرہ میں بھی یہ ایمپوز ہونے کی پوری کہیں نہ کہیں ستھتی بن چکی تھی جو ممتہ دیدی بار بار چیلنج کر رہی تھی اس میں یو پی ای گورنمنٹ کو راشترپتی ساشن دیکھئے راشترپتی ساشن جو کندر میں بیٹھتا ہے وہ کبھی بھی راجنیتی دور پہ یہ راشترپتی جو ڈرد کھلا رہا ہے ہر کسی پسازن پہ پنگال میں کہ ہم 256 لگا دیں گے ایسا کچھ نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے جو ہو رہا ہے وہ created by the is part of a political strategy from bjp وہ ایک سوچی سمجھی رنیتی کی طرح ایک dispute ڈیریا میں جا ایک ایسی محول بنا رہا ہے جو news میں آئے کہ یہ فنمول کا سرکار اچھا نہیں چلا پا رہا ہے اگر BJP رنیتی کے تحت یہ کر رہی ہے تو آپ کی پاس state police بھی تو راہول تربیدی اگر آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہو تو TMC کا سیدھے طور پہ آروپ ہے کہ یہ جو ستھتیاں ہیں وہ دراصل آپ بنا رہے ہیں اور ایسی پریس ستھتیاں اس لئے کیونکہ بنگال میں مکھ پکشی دل کے طور پر آ چکے ہیں اور ستھتا کی چاہت میں دراصل بنگال کے محول کو خراب کر رہے راہول تربیدی کیا آواز مل پا راہول تربیدی سلکتر سمپر کیونکہ میں حالانکہ اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ ایک پوریٹیکل ریاکشن آجاتا بی جی پی کا تو میں اس کے پوریٹیکل آجاتا مل پا سمجھا جائے سمجھا جائے سمجھا اولوکن کیا جائے سب سے پہلے جو ذہن میں لانے والی بات ہے وہ یہ ماں ماتی مانوش یہ نارا تھا جب TMC ٹریمول کی سرکار بنی اور ممتاب اینر جی کا جو نارا تھا جس سے انہوں نے جو جنادیش ملا اور پریسٹی اس طرح سے بدلتی رہی کہ ان کی جب ریلی نکلی تھی جس کو وکٹری ریلی جو بولتے ہیں جب انہوں نے منایا ادھر تو وہ ادھر ایک پہن رکھنے کی جگہ نہیں تھی اور آج وقت ایسا آ چکا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے باک لاہٹ باک لاہٹ ہے لیکن اس میں ہم یہ کہیں کہ پریزیڈنٹ رول کی نوبت آ جائے گی تو وہ ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ یہ صرف ایک وکلپ لوگ ایسے اٹکلے لگا رہے ہیں یا انمان لگا رہے ہیں کہ ایسے نوبت آ سکتی ہے اتنی پریستی خراب نہیں ہوئی ہے کافی خون خرابہ ہوا ہے اور جس طرح سے ہوا ہے وہ پہلے نہیں ہوا کیونکہ آپ دیکھیں اگر یہ چناف 2019 کے تو اس میں جو بنگال میں ہوا ہے ایسا کسی اور راجیہ میں نہیں ہوا اور یہی بار 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 دور ہاتے ہیں بار 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 کی یہ صرف بنگال میں ہنسہ اس قدر کی ہنسہ اور ممتہ بینر جی کو ایسی کیا چندہ لگ گئی ان کے آنے سے جو ریلیاں بن کروائی ان کے ہیلی کوپٹرز ان کے پلینز کو آنے انومتی نہیں دی گئی اور اس کے بعد جتنے ساردہ ناردہ جتنے یہ ہوئے تھے گھوٹالے اور آپ یہ مان کے چلیں کہ اس سمیں حالات بہت نازوک ہے لیکن اس کا حل نکلنا چاہیے میرا ایک پوائنٹ ہے جو بلد گین چل رہا ہے جس رکھ رکھ رہے بنتا جا رہا ہے کیا یہ پولیٹکلی مینپولیٹڈ ہے دیکھیں پولیٹکلی مینپولیٹڈ تو ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں سیدھے طور پر سٹیٹ گورنمنٹ کے اوپر الزام دے دینا کی سمجھ نہیں اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ گجرات کی بات کریں تو موڈی کو کیوں بولا جاتا تھا مکھے منتری تھی سامنے تھی اور وہ ہنسا کی گھٹائیں ہوتی رہی تو جواب دی تو پھر دونوں کی بنتی بلکل بنتی ہے اس میں ایک طرف تو بہت رہول تریمیدی شاہر جوڑ چکے ہیں بیجے پیز کیونکہ بہت دیر سے بات کرنی کوشش کر رہا رہول اگر آواز آرہی ہوتی بتائی کیا یہ الزام آپ کے اوپر جو لگ رہا ہے politically motivated جو تصویریں دیکھ رہے ہیں بنگال میں اس میں بی جے پی کے پاس کہا جا رہا ٹیمز سیدھے طور پر آپ پہ آروق لگا رہی کہ ستہ کیلو لکتا ستہ کی چار آپ کی اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ شاید ایسی تصویروں کے ذریعہ آپ کو popularity مل رہی ہے کیا ایسا دیکھئے دیکھئے سب سے بڑی بات لوگ سوال تناؤں میں ہی صرف یہ ہنسہ ہوئی ہوتی تو شاید ایک بار کے لئے ہم مان بھی لیتے صرف بھارتی جنتہ پارٹی کے کر کرتاؤں پہ ہی حملے کیے جاتے شہری چھتر رہوں یا گرامی چھتر رہوں وہاں پر خاص کر جو بانگلہ دیسی مسلمان ہیں جو گھسپیٹھی لوگ ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کس طرح کے بیان آتے ہیں جس طرح سے جبران ممت بنر جی بھارتی جنتہ پارٹی کے آفیس میں گھنز جاتی ہے کو بھارا گیا تھا وہ ہی کٹ جا رہا ہے نہیں آپ کی آواز آرہی ہے راہول آپ کی آواز آرہی ہے راہول راہول سمبر پور گیا آرکا آرکا آپ کو آواز مل پا رہی ہے میرے میرے پر میرے میرے بی جی پی مہمان دوبارہ جوڑیں گے میں ان کے پاس جاؤں گا لیکن یہ بتا دیجئے سیدھے بی جی پی کہہ رہی ہے آپ کی ناکامی ہے اور ناکامی کو چھپانے کے لئے سب کچھ وہ پچھلے پانچ سال میں پاک چار پرسٹ ہمیں پریدھی ہوا ہے اس 2019 میں آکے تو ہمیں درنے لائک سیچویشن پولٹیکلی راؤنڈ لوس کرنے والی سیچویشن ہے ہی نہیں اور اگر وہ بولنا ہے کہ بھاچپا کی کاریا کرتا نہیں ہے یہ صحیح بات ہے کانگریس کی بھی ایک کاریا کرتا کی دیانت ہوا ہے ایک سیٹی ایم کی کاریا کرتا بھی دیانت ہوا ہے اور سب سے زیادہ جس کا کاریا کرتا ہے جس پارٹی کا مارا ہوا ہے پچھلے پندرہ بیس دن سے وہ ہے ترنمول کانگریس کا یہ جو پچھلے پچھلے دو دن پہلے جو سندیس خالی میں جو ہوا ہے یعنی تو سیدھے طور پر آپ مان رہے ہیں کہ جو اسثیتیاں ہیں وہ اسثیتیاں فیلال آپ کے سٹیٹ گورنمنٹ کے ہاتھ سے باہر نکلتی جاری ہے آپ کسی بھی حال میں کسی بھی حال میں ایسی ہنسا کو روکنے میں سکشم نہیں ہو پا رہے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ کیسے کیا کرے گا یہ ذمہ داری آپ کی ہے آپ سکتہ پہ بیٹھیں آپ ایسے کیسے بول سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرے گا نہیں نہیں جب میرے کو اسپین کردی میں دیجئے جب الیکشن کمیشن کے انڈر پولیس خورس تھا تاب الیکشن کمیشن نے دو تی نیریخوں مینشن کر کے انس طرف کو پورا کانون نبستہ اٹھا لیا تھا جیسا بیرکپور میدنپور اس جگہ پہ کھولی ہاتھ سنتراج وادی گھوم رہا تھا بندوق لے کے تری نمول کانونیس کی کاریا کرتا ہو کہ گھر بار جلا رہا تھا لوٹ پر چل رہا تھا تو یہ جب یہ شیئر گورنمنٹ کے پاس آئے پولیس پرس ہیں تب یہ صرف جا کے تھوڑا تھنڈا کیا ہے اب یہ جو بولنا ہے جو تری نمول نے بی جی پی کا جو پارٹی آفیس نے دخلدہ کیا ہے ممتہ بینے یہ بہت غلط ہے وہ سارے تری نمول کا پارٹی آفیس میں بتا سکتا ہو اچھا راہل راہل شاید آپ کھلک ہو گئے ہیں اگر میری آواز پہنچ رہے تو مجھے صرف اتنا بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ دکھا کر یہ ایڈ آن کر کے کہ اس تھیتیاں اتنی خراب ہے خون ہم ڈیلی دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کئی بنگال میں دوسری خبروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بنگال کی چرچہ ہوتی ہے خون ہی جھڑک کی چرچہ ہوتی ہے کیا اس تھیتی پر آپ انپوز کر پائیں گے ساتھان دیکھئے یہ ساری ریپورٹس دکھا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی تو ریپورٹس دکھا نہیں رہی ہے یہ ریپورٹس میڈیا دکھا رہی ہے اور میڈیا کو پتا ہے کہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے آخر کسی بھارتی جنتہ پارٹی یہ کرتا کہ وہاں پہ ہتیاں ہو رہی ہے ان کے گھر کو تڑا جا رہا ہے ہونکہ گھر پہ بم پھیکے جا رہے ہیں چار لوگوں گائب ہو گئے اور لوگ سبح چناؤں کمپلیٹ ہوئے 23 تاریک کو اگر دیکھ رہے تو لگ بیس دن ہونے والا ہے ساری پرکریہ کمپلیٹ ہو چکی ہے بہت جو اس کے وہاں پر کانون مبسطہ کی صحیح ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے بیپن کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ساری سی جی دکھانے کا کام تو میڈیا کر رہی ہے اگر بیپن کا بھی ایک سوال سوال لے لیجیے گا راہل اس کے جواب دے دیجیے گا بیپن میں آپ سے صرف یہ جانا چاہوں گا کیا رہے گی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہ ہنسا ہوئی ہے تو اس طرح سے تو پہلے کبھی نہیں ہوا اور ماملا جو ہے مجھے اس پر ایک اور پوائنٹ ہے بیپن جے مجھے اس پر ایک اور پوائنٹ ہے جو کہاں پہلے کبھی نہیں بنگال کے اتحاس کو اگر ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو یہ دور وہ دیکھ رہا ہے جب سی پی ایم بنام ٹی ایم سی ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد سی پی ایم گائب ہوتی ہے سی پی ایم گائب ہوتی ہے بی جے پی بنام ٹی ایم سی نظر آنے لگا ہے تو رکت کا اتحاس تو بنگال میں بہت پرانا ہے لیکن شاہد ایسی پرسطی پہلے کبھی نہیں جس طرح سے باکھلا ہاتھ خرابہ اور کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے اس کا کارن میں بتا رہا ہوں اس کا کارن یہ ہے کہ جب سی پی آئی نہیں نہیں اس کا کارن یہ ہے کہ سی پی آئی اور جب وہاں پہ شاسن تھا اس سمیں جتنے بھی سنڈیکیٹ تھے یا سماجیک تطور جو ان کے ساتھ تھے وہ سارے لوگ دھیرے 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 کر کے ممتاب انر جی جیسے ہی ستہ میں آتی ہیں ان کے ساتھ سارے لوگ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں ممتاب انر جی اپنے برچس کو قائم رکھنے کے لیے اپنی شاشن ویبستہ کو قائم رکھنے کے لیے راہل اگر میں اس کو آپ سے دوسرے انگل سے سمجھوں ممتاب انر جی برچس ممتاب انر جی کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ چار پرسنٹ ہمارے ووٹ میں اضافہ ہوا اس کو تو یہ سوچئے کہ ستہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو شاید ایک بھی شامل گیا اور اس رستے پہ آپ نکل پڑے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہائپ ہوتا رہے تو شاید آپ ستہ تک جلدی پہنچ سکتے ہیں اس بنگال میں جہاں پر آپ کا آدھار نہیں تھا وہاں پہ آپ سترہ اٹھارہ سیٹیں حاصل کر لیتے ہیں تو کیا ستہ حاصل کرنے کی چاہ میں یہ آپ کے طرف سے کیا ہوئے اینڈیکیٹ نہیں ہو سکتا راہل راہل ساتھ بکٹو گیا دوبارہ جب جھوڑتے ہیں تو آپ نے سوال پوچھ لی جائے گا یہ پوائنٹ کہ ریپورٹ لی جاری ہے ریپورٹ آنے کے بعد جو ہلس پر ہم کام کریں گے لیکن اگر کانون دیوستہ اتنی زیادہ لچر ہے اتنی زیادہ ڈھیلی ستتی میں اور کہا جاتا ہے دیکھیں سنا آپ نے تیم چی کے جو سمرتھک ہیں انہوں نے جو کہا اس کے مطابق اس میں سٹیٹ گورنمنٹ کیا کرے گی کیا سٹیٹ گورنمنٹ کی ذیمہ داری نہیں ہے لاؤز کو فالو کرانا کانون کو پوری طرح اسٹو چاروں رکھنا ربک سٹاپس اٹھ سٹیٹ مشینری اٹھ سٹیٹ گورنمنٹ دلیب جی یہ لاؤنے کا پوری ذیمہ واری سٹیٹ گورنمنٹ کی اور وہ اپنے جیمیواری سے بھاگنے سکتی رہا یہ کی کانٹرول نہیں کر پا رہی ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو کیسے کرنا چاہیے ان چیزوں کو سینٹر کیسے دیکھتی ہے تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ اسٹیٹی خراب ہونے کا ایک فائدہ کہیں نہ کہیں بی جی پی کو دکھ رہا ہے تو بی جی پی اپنا ریپورٹ لےنا ریپورٹ لے کر پھر اس کو چکہ پروسیس تو بہی ہے اگر آپ تین سو چھپن کی مدد سے پریسینٹ ٹول لانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو جو گورنر ہے اس کا ریپورٹ آئے گا پھر اس کے بعد کبینٹ منسٹر کنسیڈر کرے گی کبینٹ منسٹر کنسیڈر کرنے کے بعد پھر وہ پریسینٹ کو دے گی پریسینٹ کا ایسے انٹ آئے گا پھر جا کے انپوز ہوگا تو وہ آکلن کر رہے ہیں کی کیا یہ صحیح وقت ہے یا تھوڑا اور وقت لے کر پھر اس میں ان چیزوں میں انٹر کیا گیا آپ بولیں اس سے پہلے میں پیسیر سے ریکویش کروں گا جو ہمارے سمرتھک صاحب ہیں ٹی ایم سی کے سمرتھک ان کی جرے سپیلنگ سہی کر لیں سمرتھک کی لیکن اس بیچ میں یہ پہلو بہت ایمپورٹنٹ ہے جو کہا جا رہا تھا کہ کانون کیسے لاغو کیا جائے کیسے اس کی پوائنٹ ویو سے آگے پڑھایا جائے اس پر کچھ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ اس میں جیادہ نقصان ابھی ہم نفع نقصان اس کی بات کر رہے تھے کہ کس کا نقصان جیادہ ہے تو جو جیادہ نقصان ہے وہ ٹی ایم سی کا دکھ رہا ہے کیونکہ جو جناہ دیش جس طرح سے بھاچپا اور انڈیا کو ملا ہے تو اس کا آدھر ہونا چاہیے تھا اور جس طرح سے جیسے کہتے ہیں کہ گریس فول ان یار ڈیفیٹ اور اگر وہ اس کو کریں تو یہ ان کے لئے اچھا رہے گا کیونکہ جو پبلک اپینین جو بن رہا ہے جس طرح سے جیشری رہم کے چینٹنگ پہ جا کے یہ بخلات آئی اور جس طرح سے وہ ایکشن ہوا تو اس طرح پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ایڈوائزرز بھی جو ہیں ممتاب اینر جی کے جبکہ ممتاب اینر جی اپنے آپ میں ایک انسٹیٹ ہے اور جس طرح سے ان کو جو مینڈیٹ ملا تھا اور جس طرح سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں ان کے کام کے کاریشہلی بڑی عربت سی ہے لیکن ابھی حال فلال میں دیکھ رہے ہیں اس بات کو تو آپ مانیے گا بی فین کہ پہلے بھی انیلیسس ہوا تھا تیز تاریخوں بھی ہم لوگوں نے اس پوائنٹ پہ دیکھا تھے کہ ٹیمچ کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے یا پھر ٹیمچ کتنا نقصان پہنچا ہے بی جی پی نے بی جی پی نے مائلیج لے لیا اس مجھے کو اٹھا کر اتھارا سیٹی آپ دیکھیں نا تو شاید اگلا مشن جو ہے اب یہ ہونے والا ہے کہ راجے سرکار پہ پہنچ جائیں راجے سرکار پہ دیکھیں سیدھی جو باتیں چل رہی ہیں انعاپچار ایک طریقے سے دیکھیں کہ سورف گانگلی کو پہلے بات چلی تھی کہ وہ ایک یہ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑائیں گے پھر سمجھا ہے کہ ٹکر والا جو رہے گا وہ چیف منسٹر کی طرح سورف گانگلی وہ دادا کی طرح بڑے پاپولر ہیں وہاں پر بڑے لوگ پریہ ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی وہ وہاں پر لوگ سبہ چناؤں نہ لڑا کر ان کو یہ تیاری کرائی جاری ہے کہ کس طرح سے منا جے یا کس طرح سے خیس بنا دے کہ تاکی ممتہ بنام سورف گانگلی تو وہ اپنے آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح سے سچن ٹیڈل کر ورسل لارا کر جاتا تھا تو اس طرح سے اگر راجنیتی شیط میں دیکھیں گے ایک ایک پوائنٹ راہول راہول شاید جڑ چکے ہوں گے اس لئے میں چاہتا ہوں اس پوائنٹ کے ساتھ میں راہول کے پاس چلوں اگر ذمہ داری تیہ شاید راہول نہیں جڑ ہے لیکن پھر بھی اگر ذمہ داری تیہ ہو رہی ہے ذمہ داری تیہ ہو رہی ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ کے ذمہ داری ہے کہ اب ممتہ دیدی ناکام ہو گئی ہے فیل ہو گئی ہے تو کیا یہاں پر بی جی پی کی بھی اگر ذمہ داری تیہ نہیں ہوتی کہ سینٹر پہ چونکہ آپ بیٹھیں یہ الگ بات ہے کہ ممتہ دیدی اس سمجھدان پتہ نہیں وشواس کرتی ہیں کیونکہ نہ ہی وہ دیش کے پی ایم کو پی ایم ماننا چاہتی ہے نہ ہی دوسری طرف یہ بھی ان کا ہی سارا ہوتا ہے یہ کیم کی طرف تک کچھ طلب کیا جائے تو اس میں خود کی اپنی موجودکی بھی دکھانا ضروری نہیں سمجھتی لیکن پوائنٹ یہ ہے کیا بی جی پی کے لیے بھی اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی شاید اس محول میں اس انسا کو روکنے کے لیے کچھ قدم اٹھاتے کیونکہ تالی کبھی ایک ہاتھ سے تو بجھ نہیں سکتی کیا ویپن بلکہ صحیح کہہ رہے آپ کہ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجھتی اور جس طرح سے ہم نے بات کری کہ گریسفل ہونا چاہیے تھا ان کو تو دیکھیں دونوں طرف سے ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ دونوں طرف سے ہی جو ہے کمی پیشی ہے اور جس کی وجہ سے معاملہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے انسا جس طرح سے یہ ہوئی ہے پورے آپ نے وہ پرانے دور کی بات کری کہ ٹی ایم سی اور وہ جب یہ وامپنٹھیوں کے بیچ میں ہوتا تھا سی پی ایم تو لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سمیے تو انہوں نے ساری حدیں پار کر دی ہیں اور جس طرح خون کرابا تو یہ کارے جو ایک ان کا جو ایک ورکر ہے بیسکلی ان کے فیملی پر ان کے پریوار پہ کیا گزرتی ہوگی تو وہ وہ ہی جانتے ہیں نہیں صرف اتنا ہی نہیں آپ یہ دیکھئے کہ ماحول کو لے کر وہاں آم لوگوں پہ بھی کیا گزرتی ہوگی یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے آپ گھر سے نکل رہے ہیں ایک دہشت ہے ڈر میں اگر جی رہے ہیں ایک دہشت ہے جی رہے ہیں اور بنگال اب اس سکیٹ کے بات کر رہے ہیں جس کو بولتے ہیں جس کو ڈیولپمنٹ میں شاید رفتار پکڑنے کے لیے بہت زیادہ چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں پہ انڈسٹریز گروت مک چکی ہے ہم میٹرو کی بات کرتے ہیں کولکتہ یہ کتنا اس طرح سے جہاں پر وکاس کی بات ہونی چاہیے وکاس نہ ہوکے یہاں پر یہ ہنسہ چل رہی ہے اور باقی مددے سارے فور فرنٹ پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے آرکا پریتن کچھ کہنا چاہ رہے تھا آرکا پریتن ساہا آرکا پریتن ساہا آرکا پریتن ساہا جرمزل سے فتنہ سمجھا دیجئے کیا یہ ذہن میں ڈر بھی تو نہیں ہے کہ جس طرح سے قد بڑھاتی جا رہی ہے بچھے بانگال ہیں وہ کہیں کہیں ممتابینر جی پہ حاوی نہ ہو جائے میرے ہابی کی بات تب ہی ہوگا اگر بی جے پی اگر ڈیولپمنٹ کی باتیں کرتی بی جے پی کو اس پار ویسٹ بینگال سے جیسری رام کے نعرے پہ آپ ریاکٹ کر دیتی ہیں جیسری رام کے نعرے پہ آپ ریاکٹ کر دیتی ہیں تو کیا یہ یہ پوچر صحیح ہے کیا مگر بی جے پی گورنمنٹ ہمیں کیا دے رہا ہے بلیٹ دے رہا ہے ادھر سے ہر کارہ 356 دیں گے دوہزار تیرہ میں کون سی بی جے پی گورنمنٹ سی ایک بات جونا چاہوں گا تریٹم جی ٹھیک ہے راہول تریویدی جواب دیں گے راہول تریویدی جواب دیں گے راہول تریویدی ڈڑا رہے ہیں آپ بندوق سے بلیٹ سے یہ کہنا ہے ٹی ایم سی کا یہ جواب بی جے پی دے رہا ہے اکلا سیٹ بی جے پی کو بلیٹ مارٹنے کے لیے نہیں دیا اگر یہ بات ہوتی تو جو 18 سیٹ ہے اس بار کے لوگ سبات چناؤں میں بھاتی جنتہ پارٹی کو ملی یہ وہ وہاں کے عام جنتہ دیئے ہیں نہ کی وہاں پر جو ٹی ایم سی کے جو گنڈے ہیں موالی ہیں ان لوگوں نے بوٹ کیا ہے وہاں کے عام جنتہ عام لوگ ماننی مودی جی نے جو دیش میں ایک وکاس کا جو ایک موڈل اسطحپیت کیا ہے پچھلے پانس سالوں میں جو لگا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس وہ چیز کہیں نے کہیں پششم بنگال کے لوگوں کو بھی کنونس کیا ہے اور تبھی وہاں پر 18 سیٹوں پر بھاتی جنتہ پارٹی لوگ سبات چناؤں جیت کر آ رہی ہے اور اسی سے جو آنے والے سمیں میں جو بیدھان سبات چناؤں ہیں ممتہ بردار جی پورے پوری جو وہاں پر کومنیسٹ پارٹی کے لیفٹ پارٹی کا جو ایک ڈھررا تھا جس طرح سے وہ لوگ ہتھیار کے بل پر وہاں پر ستہ میں کابیج رہے سیم جو ساری سسٹم ہے اس سسٹم کو ممتہ بردار جی نے اپنا لیا ہے ممتہ بردار جی کا بیان آتا ممتہ بردار جی کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی یا دکھاتی جس طرح سے ممتہ بردار جی کا لییکسن آتا ہے جس طرح سے وہ گاڑی سوکر جاتی ہے جیسے دام کے ساتھ اچھا ایک بار لٹائیے نا رہول تریبیدی رہول تریبیدی جب مجھے اتنا سمجھا دیجئے کیا ان موتوں کی ذمہ داری تیہ کرنی ہوگی کی نہیں کرنی ہوگی ان کو روکنے کی اپائے کرنے ہوں گی کی نہیں کرنے ہوں گے یا پھر ہم سینٹر اور اسٹیٹ کی بیچ میں فس کے رہ جائیں مدہ یہی ہے رہول تریبیدی سے شاید سب پر ٹوٹ گیا ہے ہاں بھپنی اس میں بڑا دیکھیں سیدھے سمجھنے کی بات ہے اگر یہ کسی اور اگین یہ اے پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے دیکھیں کہ اگر یہ کسی اور راجے میں ہوا ہوتا اور سوچ کے مانیے کہ اگر یہ کسی ایک انڈیا کی راجے میں ہوتا تو بہت بوال ہو چکا تھا جتنے یہ لیبرل مائنڈڈ اور یہ جتنے سیکلر بریگیڈ والے ہیں انہوں نے بڑا شور مچا دیا ہوتا تو اس میں جتنے یہ انٹیلیکچولز ہیں سیکلر مائنڈڈ ہیں ان سب لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور مل کے اس کا سمادھا نکالنا چاہیے اگر ہم یہ امید رکھیں کہ صرف یہ دونوں جو وپکشی دل ہیں اور یہ جو ٹی ایم سی ہیں یہ بیٹھ کے اس کا سمادھا نکالیں گے تو نہیں اس میں اگر ہم نے وہ ستیتی بچانی ہے پریزیڈنٹس رول کی ستیتی بچانی ہے جو کی اچھی بات نہیں ہے ایک راجے کے لیے کہ وہ لگنا چاہیے کیونکہ سٹیٹ مشینری سٹیٹ مشینری ہوتی ہے جس طرح سے سٹیٹ گورنمنٹ جو مینج کرے گی وہ اپنے طریقے سے کرے گی اچھے طریقے سے جس کے لیے اس کو چنا گیا تو اگر وہ آپ نے اس سچویشن سے بچنا ہے تو اس کا سمادھا تب ہی نکلے گا کہ جب آپ سارے پولٹیکل ڈیفرنسز بھلا کر ایک منچ پہ بیٹھے اور یہ تھان لے وہ کیا آپ کو سمبب دکھ رہا ہے یہ تو وہ باتیں ہم کرنے لگے کہ آپ یہ دیکھیں آپ وہ بھول گیتے ہیں اس طریقے نریجوں سے پہلے جب کیمپیننگ چل رہا تھا یا کیمپیننگ کے درمیان اس وقت بھی ممتاب انرجی کیا کہتی میں تو پی ایم نہیں مانتی تھپڑ مارنے کا دل کرتا ہے آپ اس گریمہ میں پدگا بھی اگر لحاظی رکھ سکتے اپنے شبدوں میں اور آپ کہتے ہیں ایک فلور بنائیے کال کیا جاتا ہے ہر سٹیٹ کے چیف منسٹر کو ہر سٹیٹ کے چیف منسٹر کو ممتاب انرجی کون سے سمویدھان کو مانتی ہے کہ وہ شاید دلی نہیں پہنچ پاتی دیکھیں اس میں پھر وہی بات اُبر کے آتی ہے کہ ان کے جو سلاکار ہیں جو ایڈوائزرز ہیں ان کو وہ سلا دے نہیں پا رہے اچھے طریقے سے کہ یہ آپ کی جو پاپولارٹی کو بھی تو یہ ایروجنسی ہے مرکتا ہے کیا یہ جنتہ نہیں سمجھتی جنتہ سب سمجھتی ہے ایک سٹیٹ کی سیئم کیا ریاد کر رہی ہیں اور جیس طرح سے جنادش دیا ہے این آر سی کے مددے پہ اسام نے بی جے پی میں ایمپوز کیا سب سے ایدہ ویدروک کہاں پہ ہوا سب سے ایدہ ویرود کہاں پہ اٹھے سب سے ایدہ ویرودی سوار میں کون دیکھا اور اس میں دو رہے نہیں ہے کہ اگر ممتاب اینر جی ابھی اس سیچویشن کو اریسٹ نہیں کرتی اور سمادہ نہیں نکالتی خود پہل کر کے یا کوئی کسی کو بیچ میں ڈال کر تو سیچویشن اتنی کنٹرول سے باہر ہو جائے گی کہ ان کو ان کا کھامیازہ اس لئے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ دیکھئے آپ نے کہا کہ ایک فلور بنانا ہوگا فلور پہ سب کو بیٹھانا ہوگا بات سر دراصل مشکل یہ ہے کہ راجنیتک مہتوہ کانکشہ اتنی زیادہ حاوی ہے کہ آپ ایسے ایک پلیٹ فارم کو تیار کیسے کریں سوال دراصل وہاں چھپا ہے ڈلیپ سنگھ اس سے پہلے میں کچھ اور reaction لو اس سے پہلے یہ بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولٹیکلی موٹیویٹ ہوتے ہوئے اگر سڑکوں پر خون پر بھی سیاست ہو رہی ہے اور اسی سیاست کی طرف سے تھی دیکھ رہا ہے اس سیاست میں دراصل یہ ہم مان لیں کہ ایک سوالیوشن نکلا آئے گا ایک راستہ نکلا آئے گا نہیں راستہ نکالنا کون چاہتا ہے آپ یہ دیکھے راستہ نکالنا کون چاہتا ہے راستہ کی ضرورت شانتی کی ضرورت وہاں کی جنتہ کو ہے ایک کی ستیتی کھسک رہی ہے ایک کی جمین کھسک رہی ہے دوسری کو وہ جمین دکھ رہی ہے تو یہ دونوں اس خیل میں لگے ہوئے ہیں یعنی یہ کنڈیشن دونوں کو سوٹ کر رہا ہے دونوں سوٹ کر رہا ہے تو یہ کنڈیشن بنایا ہوا ہے میرا تو یہ جو observation ہے پورے پچھلے 3-4-5 دن کے ڈیبلپمنٹ سے کہ یہ کنڈیشن دونوں کو سوٹ کر رہے ہیں دیکھیں اس میں کسی کو تو بڑا دل دکھانا پڑے گا یہی کی ہے یہاں میں ان سے سہمت ہوں کہ اب چاہے وہ سینٹر میں بیٹھا ہوا راج نیتگی ہو یا سٹیٹ میں بیٹھا ہوا مانتہ بنر جی یا ان کی ٹیم ہو یا یہاں سینٹر کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو ٹیم ہو ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو مر رہے ہیں وہ آپ کے دیشواسی ہیں آپ کی جنتہ ہیں چاہے وہ آج کے ڈیٹ میں کسی بھی پارٹی سے افیلیشن ہے ویسے بنگال کا اتحاس رہا ہے کہ وہاں پہ جب بھی ستہ پریورتن ہوتا ہے تو اس میں کھونی کھیل کھیلا جاتا ہے ایک حد تک وہاں پہ چاہے وہاں کا لوکال الیکشن ہو ہمیشہ ہنسہ ہوتی ہے چونکہ وہاں کے جو جو کارے کرتا ہیں ان کی کارے سیلی ہے یا ان کی مانسکتہ ایسے بنا دی جاتی ہے کہ وہ مرنے مارنے پہ اتارو رہتے ہیں اور اسی مانسکتہ کا کہہ رہے ہیں کہ دونوں پارٹی اپنا ہارنیس کر رہی ہے اس پہ اپنی فصل کاٹ رہی ہے راحل تریویڈی دیکھئے ایک سجیشن اس پلیٹ فارم پہ نکل کر آیا سجیشن دراصل یہ تھا کہ اس خونی کھیل کو تو روک نہ ہوگا ذمہ داری اگر سٹیٹ گورنمنٹ کی ہے تو سینٹر میں بیٹھی بی جے پی گورنمنٹ کی بھی ہے ان اٹھارہ سانسدوں کی بھی ہے جو جنتہ کے دورہ بچی مگال میں چنی گئی ہے یہ صرف ذمہ داری اتنی پہ تینی ہوتی آپ کے کارے کرتا ہے ان کی جان اگر خطرے میں ہے تو شاید ذمہ داری پھر آپ کی اور بڑھتی ہے سوال دراصل یہ ہے ایک سولیشن کے طور پر جو یہاں پہ منچ پہ لوگوں نے بتایا کہ ایک پلیٹ فارم تیار ہونا چاہیے جہاں پہ آپ مدے کو سلجھانے کی کوشش کریں نہ کی اُلجھانے کی لیکن دوسرا پراروپ یہ بھی دیکھتا ہے کہ دراصل آپ مدہ سلجھانا اس لیے نہیں چاہتے ہیں کیونکہ یہ سیناریو آپ کو بھی سوٹ کر رہا ہے اور ٹی ایم سی کو بھی سوٹ کر رہا ہے سوٹ کرنے والی جہاں تک بات ہے تو وہاں کا جو ماحول ہے وہ کسی کے لیے ایک بھائیوہ استطیق پیدا کرتا ہے اور اگر ایسی استطیق نہیں ہوتی تو بی جے پی اس کو لے کر اتنا چنتیت نہیں ہوتی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سوچناؤں کے تیاریوں سے لے کر اس کے پرچار سے لے کر اور ابھی تک جو بھی ہمارے سامنے یا دیش کے سامنے جتنی خبریں سامنے آئی ہیں وہ میڈیا کے مادیم سے آئی ہیں میڈیا کے اوپر بھی حملے کیے گئے ان کے گاڑیوں اوپیر ان کے وہ بھی بین پر ان کے کیمرے توڑے گئے ایسی استطیق میں بھارتی جنتہ پارٹی اگر وہاں پر قانون مبستہ کا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف اگر کار کرتا اس کے لیے دوسری ہوتے تو ایک بار کے لیے کنٹرول کر لیا جاتا ممتاب بنر جی کا جس طرح سے رکھ ہے جس طرح کے وہ بوکھلائی ہوئی ہیں مدان کیا ہے اگر اگر ممتاب انرجی کا روح اور ان کا جو جیسی رام کا نعرہ یہی تو سوال ہے نا کہ اگر ممتاب انرجی اسی رہزے میں ہے تو نیدان کیا ہے کیا یہ خون بہتی چلی جائیں گی خون کے ملکہ جو یہ لگاتار ہتیاں کا سلسلہ چل رہا ہے نہیں بلکل نہیں دیکھئے اگر کندر سرکار کندر سرکار اس کو لے کر کافی گمبیر ہے تبھی گریب منترالے نے وہاں کے لائن آرڈر پر وہاں سے انہوں نے ریپورٹ مانگا حالانکہ ممتاب انرجی کے طرف سے کہا گیا کہ نہیں نہیں ہم کنٹرول کر لیں گے وہ ایک تیہ سودہ کارکرام یا تیہ سودہ ٹائم دیا جائے گا ان کو ابھی بھی آج بھی جو گریب منترالے کی بیٹھک میں اس چیز کو پوری سمکشیا کی گئی ہے اور اگر ایک تیہ سودہ ٹائم میں دو دین چار دین کے اندر میں اگر وہاں پر اس چیز کو سدھار نہیں کرتی ہے ممتاب انرجی اور وہاں کے جو پولیس بیوستہ ہے وہ لوگ وہاں کے حالات پر کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو پھر وہاں پر کیونکہ سمیدھانی سنکٹ اگر پیدا ہوگا تو اس میں راشتپتی ساسن لگانا یا وہاں پر کانون بیوستہ کو اپنے ظاہر کر دیکھ اسے پہلے میں آرکا پریتم سا آرکا پریتم سا جلدی سے جواب دیکھیں 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 نہیں نہیں ہماری منشا نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایسے ہی اگر آپ نے ایک دیڈ لائن دے دیا تو کس بھی نہ پہ دیا جبکہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے لائیو ڈیویٹ پہ کہتے ہیں کہ سٹیٹ گورنمنٹ کیا کرے گی اگر آپ نے اپنی وفلتہ دکھا دی سٹیٹ گورنمنٹ کیا کرے گی تو بی جے پی کہہ رہی ہے کہ پھر میرے پاس ایک ہی ویکمت باتتا ہے راجی کی سطح کو تودھارنے کے لیے تودھر کرنے کے لیے میرا سکر شاہ سنکتا جانا ہوگا آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں بی جے پی پوڑا بنگال پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے جو سٹیٹ گورنمنٹ مشنری کام کر رہا ہے اس لیے کچھ پارٹ میں حصہ ہو رہا ہے کی مدد پر راجنی تھی ہو جیس بات مہدی جی کی بات تو کہی نہیں ہوئی کہ آپ نے ایک مہنے کی کیمپیننگ میں کسی بھاشن میں بنگال میں مدد رسل وکاس کر رہا تیمٹ کی طرف سے آپ نے کئی نئی انڈیسٹ وہاں پر لگا دی آج کل کتہ سے دیکھیں سارے بڑے شہروں کی سٹی حالات خراب رہو رکھے ہیں آپ اپنا بکاس کا ہی تو بتائیں میں تی ایمٹی کے پر وقتہ سے پسنا چاہتا ہوں وہاں پر لو روزگار کے لیے ترت رہے ہیں وہاں کا جی دی پی دیکھ لیں وہاں پر کوئی نیا انویسمنٹ نہیں ہے اگر ایمٹی لوگ کیا کر رہا ہے ایمٹی لوگ اپنے ایڈیا میں جا کے ممتہ بنرگی ارے چھوڑیے نے وہ کیا کر رہا ہے میں صرف اتنا سمجھنا چاہ رہا ہے ایک سکن راہل سرمیدی راہل سرمیدی راہل سرمیدی راہل سرمیدی پلیز ہولڈ پلیز ہولڈ آرکا پریتم سہا آرکا پریتم سہا ایک چھوٹا سا سوال ہے اس کا جواب دے دیجئے بی جے پی آگ لگانے کا کام کر رہی آپ کہتے ہیں بی جے پی کی جو سانسد چنے گئے ہیں وہ آگ لگانے کا کام کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹی بھی سٹیٹ میں سرکار وہ کیا کر رہی ہے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے بس میں نہیں ہے کیسے کنٹرول کیا جا سکے کیا ممتہ دیدی کے پاس کیا ممتہ دیدی کے پاس اپنی ناکامی کو چھپانے کے اثر کہیں الزام لگانے کا ایک راستہ بچگیا اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھئے یہ بنگال اور بنگالیوں کو تحسنہ اسکنڈے کی جو پلان تھی بھاجپا کی یہ دیکھئے یہ دیکھئے اب آپ نے کیا کہا یہ آپ نے کیا کہا بنگال اور بنگالی آپ دیکھ راجی کو فیل سے بشیش روح سے باٹ رہے ہیں آپ راجی کو باٹ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کیا تو بھڑک جاتے ہیں این آرکی کے مجھے سبیتہ اور سنسکرسی کے ایک اہم حصہ ہیں چار کنگ سے لوگ کون لے کے آتے ہیں آرکا پریتنم سے میرے سوال کا سجباب دے دیجئے اس کے بعد میں دوسرے مہمانوں کے پاس جاؤں گا مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کیا آپ کی سٹیٹ گورنمنٹ اس ہنسہ کو روکنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں روک پائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیدی سے اب یہ سٹیٹیہ نہیں سمجھ سکتی ہے آپ کی مشنری پھر کیا کر رہی ہے آپ کے پاس جو پولے سے وہ کیا کر رہی ہے اسٹیج کے پاس جو اپنی طاقت ہے وہ کیا کر رہی ہے اسے نہیں رکھا رہی ہے تو کیوں اسے فیلیور نہ کہا جائے اس کا لیڈر مانتہ بینرچی رہے گا وہ بی جے پی کے بھوٹر کو بھی یہ پتا ہے تو میں پورا دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بنگال کی سیچویشن پورا انڈر کنٹرول ہے سنگرز جو ہے وہ بی جے پی جب تک بند نہیں کرے گا تب تک یہ سکتا ہوں بندوک لہراتی بھی تصویریں بنگال کی ہر گلیوں میں نظر آنے لگتی ہے آمز کیسے آگئے اسلے اکنے کیسے پہنچ گئے بم پھیکنے کی دھمکی اور بم پھیکنے کی گھٹنا آتی ہے یہ دیکھیں آپ کہاں جا رہے ہیں وہ ٹی ایم سی کے سمرتک ہے وہ ٹی ایم سی کے سمرتک خود کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں وہ ٹی ایم سی بات یہ ہے بی ای ای سی تو سینٹرل گورمنٹ کی ایجنسی ہے وہ کیوں بانگلہ تیشی گھوسپیٹی کو اندر آنے کے لیے وہ دے رہے ہیں جو آکے گھرہا مچا رہا ہے بی جے پی کے لیے کام کر رہا ہے چاللیلوٹ دے رہا ہے وہ کیوں لیوز کر رہا ہے وہ سکتی ہو رہا ہے دیکھیں ان کو بات سمجھنے کی بات ہے کہ اس سمیں اگر منثن نہیں کرا تو بہت نقصان ہو جائے گا بی جے پی کو پہلا یہ ٹھیک کرنا پڑے گا وہ باگل میں راجلیل کرنا جاتے ہیں یا خون کھڑا با کرنا چاہے ہیں دیکھیں آپ بات سمجھے ہمارے سمجھنا چلے کیجئے آپ بات سمجھے اس سمیں بات کیا چل رہی ہے بانگل کے بارے میں پہلے وہ سمجھئے آپ بات بات یہ چل رہی ہے بانگل کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بیہار کو اوورٹیک کر دیا ہے کہ بہو بلی جب وہاں پر چناؤ لڑتے تھے اور جن کے سہرے پہ چنوپ لڑے جاتے تھے آج بنگال کی وہ ریپوٹیشن ہے تو آپ اس کے لئے کون ذمہ دار ہیں بیہار میں سکر نیتی جٹنا ہی ہوتی ہوتی اس کے لئے جب لوگ وہاں پر پانچ بجے کے بعد جانا کو سرکشن نہیں سمجھتے تھے ڈاکٹر سلوک ان کو کڈنیپ کر لیتے تھے تو آج آپ کا بنگال کی کیا حالت ہے دیکھئے بنگال میں جس طرح کی ہنسہ ہو رہی ہے کون ذمہ دار ہے اس کا اور کون ذمہ داری لے گا اس کی آپ لوگ اپنی راجنیتی کھیل رہے ہیں اور جو لوگ مر رہے ہیں خون خرابہ ہوراں اس کی ذمہ داری کون لے گا بتائیے آپ ایسے پوکھلاٹ دکھا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کچھ اور آپ بے بس بن رہے ہیں وکاس کے نام پہ کوئی چرچہ نہیں ہو رہی اور آپ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں بے بس ہیں آپ آپ سرکار چلا رہے ہیں آپ کی مکہ ملتری اتنی پاور کھول ہے اور آپ کہیں گے کہ بھیلوس ہیں ہم کچھ سر نہیں بائیں گے دلیپ سنگھ ایک پوائنٹ جو مجھے سمجھنا ہے ٹھیک ہے آرکا پریتم سنوی جی اور بھی میمانوں کو سنویے آرکا پریتم میں نے موقع دی اس میں سمادہ مکاننے کی ضرورت ہے آرکا پریتم سنویے آرکا پریتم سنویے آرکا پریتم سنویے آرکا پریتم سنویے ایسی ستیتی جو ہو رہی ہے اس کے لئے کہیں گے بی جے پی زمیدار یا کوئی بھی دل زمیدار ہے جس کی بھی راجنی تک منشاہ ہو لیکن ایک سٹیٹ گورنمنٹ کی ایک الگ مشنری ہوتی ہے بنگال جیسے سٹیٹ گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ان کے پاس بھی اپنی پولیس ہے لغستاؤں کو سجر رکھنے کی چھمتا ہے اگر اس میں اس کے ہونے کے باوجود یہ تصویریں ڈیلی اگر آرہی ہیں خبریں ڈیلی آرہی ہیں تو کیا یہ سٹیٹ گورنمنٹ کا فیلیور نہیں کہا جائے گا دیکھیں اگر سٹیٹ میشینری فیل ہوتی ہے وہاں پہ موجودہ ہنسا کو روپنے میں تو وہ کہیں گے ہم لیکن یہ ہنسے کا جو ہنسا ہے بھی اس کے قسم کو سمجھئے کل ہو کے اگر آپ ہم ایزیوم کرنے کی سینٹر گورنمنٹ نے وہاں پہ پریسینٹو لاغو کر دیا اور گورنر انچاس ہو گیا تو کیا جو ہنسا کا نیچر ہے جس طرح دو پولٹیکل گینگوار کہنے اگر اگر بی جے پی کا کارے کرتا مرتا ہے تو ٹی ایم سی کے لیے وہ گنڈا ہے اگر ٹی ایم سی کا کارے کرتا مرتا ہے تو بی جے پی کے لیے وہ گنڈا ہے تو یہ پولٹیکل گینگوار کو اگر دماغ میں رکھ کے دیکھیں تو میری سمجھ سے سولیوشن راستپتی ساسن بھی نہیں ہے ہاں سب سے پہلے ایک ماحول بنایا وہاں پہ آپ نے راجنیتی کرنی ہے ستہ میں آنا ہے یا ستہ کو بچانا ہے دونوں کیسے میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو اس کھیل کا وکٹم ہے وہ وہاں کی عام جدبات جدب ہے آپ نے کچھ اپنے کارے کرتا ہوں کی مانسکتہ کو بدل دیا اور اس کو ہنسا کی اور پریلیت کر دیا جس کی وجہ سے وہاں ماحول خراب ہو گیا مجھے ویپن جی کی بات وہ صحیح لگی کہ اگر راجنیتی کرنی ہے تو وکاس کے مددے پہ کیجئے آپ نے کیا کام کیا اور اس کو لے کر آئیے مجھے تو لگ رہا ہے کہ بنگال کو جتنا observe کیا اور اس 2019 کے چناؤں کے درمیان آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا نیلس چینل سکوار ہم لگاتا ہے فولو کر رہے تھے بنگال کے شاید 90% بھاشن سے وکاس کا مددگار تھا گائب ہے بلکل گائب ہے جبکہ کیا کام کیا ہے آپ نے اتنا وقت آپ دس سال رہنے جا رہی ہیں سختہ میں سختہ میں آپ نے بنگال کا وہ سوروپ چینج کرنا تھا آپ نے اس کی تصویر دسا اور دشا بدلنی تھی وہ تو دشا اور دشا دونوں ہی بتر ہوگی اور پرتیاروک چل رہے ہیں آئے دن اور یہ خون خرابہ ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات ایک اس میں جوڑنے کی بات ہے جس طرح سے آپ نے بات کری تھی کہ ہمیں سب فقر ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں سب سے پہلے اگر بنگال جتنا ان لوگوں کا ہے جو وہاں کے ناغرے کے اتنا ہی ہمارا ہے ہمارا سب کا اپنا تو آپ یہ مان کے چلیئے کہ ہم بات کر رہے تھے پریزیڈنٹس رول کی یہاں پر سب سے جو ضروری بات ہے جو نظر میں جو آگے لے کے آنی چاہیے وہ یہ جیسے کہ پروڈیچری میں ہوا ہے کہ وہاں پر LG کرن بیڈی نے ایک نیا اتحاس رچا ہے جس طرح سے انہوں نے کرا ہے ان کی کردیسزم ہوئی ہے ضرور ہوئی ہے انہوں نے ہر دن ایک نئی ایکٹیویٹی کری ہے جو کہا جاتا تھا کی LG یا گورنر ایک ربر سٹیمپ ہے تو وہ نہ ہو کے انہوں نے اس کو ایک ایک ایز آ آفیس کو ایکشن والا اورینٹیٹ بنا دیا ہے اور وہ جس طرح کہ انہوں نے کار بیچز کلین کرائی ہیں نینے کیمپینز کریں ہیں رات میں ایک کیمپینز انہوں نے کرا تھا میڈنائٹ انکوگنیٹو جب وہ سرکشہ دیکھنے گئی کہ نربہی جیسا کیس وہاں پر نہ ہو مہلا کتنا سرکشت ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر اپنے گورنر کو امپاور کر سکتے ہیں جو ایک solution نکالیں مجھے صرف اتنا بتائیے امیت شاہ سے ملاقات ہو گئی ان کی انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیٹ کے بارے میں مجھ سے حالات پوچھا جائے گا تو میں بتاؤں گا اس پریزنٹ سیناریو پہ ایک چھوٹا سا جواب میں آپ کروں گا پھر بی جے پی کے پاس جاؤں گا مجھے اتنا بتائیے کہ اس پریزنٹ سیناریو پہ کیا ممتا بینر جی پریشر میں ہوگی یا پھر بی جے پی نے دراصل وہ سٹینٹ تیار کری ہے جس سے سٹیٹ گورنمنٹ کو دباب میں رکھا جا سکے اور دباب میں شاید کوئی غلطی ہوتی تو ان کے پاس دوسرا بھی قلب کا راستہ دے دیا گیا دہارہ تین سو چھپٹ دیکھئے یہ اگر ہم دوزار بہت اچھا آپ کا پریشن ہے دوزار انیس کے جو یہ پرینام آئے ہیں اس کے پہلے سٹیتی الگ تھی اب زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے اب جتنے لوگ ان کے سمرتھک تھے وہ اپنے آپ چنتہ میں پڑ گئے ہیں جتنے جس طرح سے وہ ان کے ساتھ آئے تھے ایک آواز پر تو اس سمیں ممتہ بینر جی بہت پریشر میں ہے اور ضرورت یہ ہے اگر ہم دیش کی بات کریں ایک بنگال ایک بہت بڑا اہم اس کا ایک یوگدان ہے تو آپ اگر دیکھیں تو اس سمیں ان کو سلاکار ایسے چاہیے ممتہ بینر جی کو جو ان کو صحیح سلا دے اور ان کو یہ بولیں کہ آپ اس کا سمادھان لیں نہیں تو اس کا آپ کو کھامیاتا بھگتا پڑ گئے بیجی پی راہو تری ویدی یہ بتائیے ہنسہ کیسے رکھے گی تیس سکینڈ آپ کے پاس ہنسہ روکنے کے لئے کیا قدم اٹھا جا سکتے ہیں جلدی سے سر دیکھیں سب سے پہلے تو ہنسہ روکنے کے لئے چونکہ law and order بنگال کی پولیش بیوستہ ہے وہ ممتہ بنردی جی کے پاس ہے گری منترالے نے ان کو ان کو ان سے پوچھا ہے ان کو ایڈویجری جاہیر کی ہے کہ آپ اپنا بتائیں کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے اگر ایسا نہیں کہ ہم راکھنے چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی الگ طرح کے بیکلپی بیوستہ دی جائے لیکن جس طرح کا محول وہاں پر کیونکہ سب لوگ یہ سوچ رہا تھا کہ چناؤں تک آتے آتے ہیں چناؤں کے بعد یہ ہنسہ ختم ہو جائے گی جس پہ کہیں سے کوئی بس بکنی ہے آرکا پریتب آرکا پریتب آپ کے لئے بھی چھوٹا سا فق دے رہا ہوں میں یہ بتا دیجئے جیسری رام کے نارے پہ بھڑکنے کے علاوہ سٹیٹ گورنمنٹ کس طرح سے آگے کام کرے گی تاکہ اس کو روکا جا سکے کیسے کیسے میں یہی پوچھ رہا ہوں کیسے کیسے آپ پہلی بات سمجھا دیجئے آپ دوسری بات پہ آپ پہلی بات سمجھا دیجئے ہنسہ کیسے روکیں گے بس اتنا بتا دیجئے میں شکریہ کروں گا میں بتا رہا ہوں آدھرنیا پردان منتری جی اور آدھرنیا گویا منتری جی کو اپنی جو نیتا ہے بنگال کی پرواری جو نیتا ہے ویجیوار کی مکل روائے ارجون سنگھ اور جو دلیپ گوز جیسے لیڈر ہے ان کو سب سے پہلے سمجھانا پڑے گا اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ آپ بھارت سرکار سے بات کریں آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے ممتاب انرجی کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے چیف مینسٹر آف ویس بینگال کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے دلیپ سنگھ دو چیزیں پہلا کہ اپنے دونوں پالٹیکل پارٹی اپنے کارکرتوں کو سندیش دیں کہ ابھی اس میں تیجنا نہ رکھیں دوسرا جو ہماری پولیس میسینری ہیں اس کو امپارسل ہی کام کرنے دیا جائے یہاں تو آتنکواد کو پولیس میسینری نے روک دیا یہ تو ہنسہ ہے جو بڑے آرام سے روکا جا سکتا ہے بس پولیٹیکل میسیج کی ادھر جا کے وہ سرکشت طریقے سے اپنے ووٹ نہیں کاس کر پائے جس طرح کے ہنسہ وہاں پر ہوئی ہے تو وہ کیا ہے یہ اور اس میں تو ایک ہی بات کہیں گے وہ شریلنکا والا ادھارن یاد آگیا کہ آسٹیلیا وہ گئے تھے اور بڑی انہوں نے مار کھائی اور گیندے لگی باؤنسر کر کے آپ کا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وپن شرما آپ کا بھی اور دلیپ سنگھ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ لیکن جاتے جاتے چند سوالوں کے ساتھ کم سے کم یہاں پہ ہم ختم کریں گے سوال یہ ہے کہ کیا خون کی ہولی ہونے کے باوجود بھی اسے روکنے کی تت پرتا یا پھر چاہت دراصل ان پولٹیکل پارٹیز کو ہے یا پھر ان کو لگتا ہے کہ راجنیتی چمکانے کے لیے راجنیتی کو آگے بڑھانے کے لیے دراصل ایسی تصویریں ہی آئیں گی تب ہی شاید آپ نعرہ بدلیں گے تصویر بدلیں گے اور شاید ستہ کے اور نزدیک پہنچ جائیں گے کیونکہ جیشری رام کے نعرے سے کڑواہٹ بھی نظر آئی اور جیشری رام کے نعرے کے ساتھ ستہ پر پہنچتے ہوئے ہم نے دلو کو بھی دیکھا سمجھنا صرف آپ کو ہے کہ آپ راجنیتی کے اس پورے کے پورے بھومکاؤں کو جو تیار کرتا ہوا لیکھا جو ہو رہا ہے تیار اس میں آپ کی سکردار کو نبھا رہے ہیں اور شاید آپ کا استعمال کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اور کہاں کر رہا ہے اور اس بیچ میں آپ کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں لیکن سوچئے سمجھئے اس سے پہلے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بنگال کا ہوگا کیا اور کیسے یہ گھٹنا رکھے گی ابھی کے لئے اتنا ہی لیکن خبریں لگاتا جائے